اللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ جَائِلٌ فِي الْأَرْزِ خَلِیفَةً عزیزانِ گرامی موضوع گفتگو چل رہا تھا کہ انسان اپنے بارے میں کیا یہ شعور پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے من انا کا جواب کیا انسان کے پاس ہے تو انسان نے اس سوال کا جواب دونے کی بہت کوشش کی لیکن انسان اس سوال کا جواب نہیں پاسکا لیکن جب وہ اس سوالوں کو دائیں بائیں سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں تو اپنے ہی جواب دینے میں بہت غلطی کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کا یہ جواب جو تھا کہ وہ فطرت کو مسخ کر لینے کی وجہ سے نہیں پاسکتا تو اس کو اس کی پہچان بتائی کہا اس سے پہلے کہ آدمی اس بات پر آ جائے کہ مجھے اپنی پہچان خود ہو نہ سکی حالانکہ اپنی پہچان کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی لیکن افسوس ہے یہ کہ اس نے چونکہ اپنی فطرت کو مسخ کر لیا اس لیے اس کو اپنا ہی پتا نہ چل سکا کہ میں کون ہوں تو اس بنا پر اللہ رب العزت نے انسانوں کی طرف جو ہدایت دے کر بھیجی اس میں انسان کا تائیم کیا کہ تم کون ہو تو اس کے لیے یہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ وہ اس کال عربوک الملائکہ تھی جب تیرے رب نے فرشتوں کے سامنے اپنا یہ پلان رکھا کیا انی جائلون میں بنا رہا ہوں کیا فی الارز زمین پر خلیفہ اے خلیفہ آدمیت کی جو جواب تھا کہ اس سے اگر پوچھا جاتا کہ تم کون ہو تو وہ اپنے آپ کو خلیفت اللہ کہتا جواب کے بعد پر سارے کام آسان ہو جاتے لیکن چونکہ اس نے اپنے وجود کو خود ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کئی جگہ پر اگناسٹیکزم کا شکار ہوا اور کہا پتہ نہیں میں ہوں بھی یا نہیں ہوں ایسے فلسفے انہوں نے دھارے اور یہ مغرب کے جتنے بھی مفکرین تھے انہوں نے انسان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں ابھی جو رالز نے اور اس کے ساتھ فکوٹ نے اور دیگر لوگوں نے جس میں یہ ہمارے وان ووفے بھی آ جاتے ہیں اور ریچرڈ ڈاکنز بھی یہ بھی آ جاتے ہیں سب لوگوں نے اب کیا نتیجہ نکالا ہے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان اپنا خدا خود ہے انسان اپنی لذتوں کا سکھے گردہ گردہ اپنی زندگی کو گمائے گا کیونکہ لذتیں اس کی خوشیاں ہیں انسان کا میارے خیر و شر جو ہے وہ لذت ہے اگر وہ لذت کو اختیار کرے گا تو وہ اس کی زندگی جو ہے کچھ مقصد بامانہ ہو سکتی ہے بامقصد ہو سکتی ورنہ نہیں ہو سکتی ہے تو اسی لیے مغرب نے ایک نئی تہذیب گھڑی پھر ایک نئی سیولائزیشن کو مطارف کروایا ایک نیا کلچر ڈیولپ کیا اور ہم سب کو اس کی طرف کھینچ لیا آج جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا جتنی بھی جماعتیں ہیں جتنے لوگ بھی ہیں وہ آج تک یہی تعاون نہیں یہ لوگوں کے سامنے وضاحت نہیں کرسے مغرب کا یہ فلسفہ جب تک نہ ٹوٹا اتنی دیر تک کوئی کسی قسم کا دینی کام نہیں ہو سکتا جو مرضی کر لیں کھیچے چلے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں میں ہوں یا دیگر لوگ ہم سب جتنے بھی آواز دینے والے بھی انہی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر دیگر مغرب کے لوگ پڑے ہوئے ہیں تو ایسے میں یہ آواز جو انسان دیتا ہے کہ میں کون ہوں تو فیرون نے کیا کہا انا ربکم العالا اور یہی آواز نمرود کی آئی نمرود نے بھی یہی کہا کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں آج کا انسان کیا کہتا ہے کہ میں اپنا خدا خود ہوں میں اپنے خیر و شر کو خود متین کروں گا میں اپنی نیکی بدی کو خود متین کروں گا مجھے پتا ہے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے میں اس خود متین کروں گا تو اس کے انتیجے میں انسان بہکتا ہوا دور نکل گیا اور تین فلسفیوں کے ہاتھ میں چڑھا اور تینوں فلسفیوں نے اس کو گدہ بنا دیا ایک نے ڈاوین نے اس کو بنایا بندر دوسرے نے اس کو بنایا جنسی درندہ سیگمنٹ فرائیڈ نے اور مارکسز کو سوشل اینیمل کے طور پر متعرف کرایا نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ آپ یہاں آج سوشل اینیمل ہیں کہ ہر وقت آپ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہماری پی آر بنے ہمارے زیادہ تعلقات بنے ہم پہچانے جائیں ہم جانے جائیں اس کے انتیجے میں ہم کیا ہے دنیا کے فائدے کٹھے کر سکیں مینیزہ سوشل اینیمل مکمل ہوا اس کا قصہ اور وہ اپنے لئے زمین پر کیا ڈھونتا پھرتا ہے اپنے لئے وہ لذتیں ڈھونتا پھرتا ہے وہ مالز میں دھکے کھاتا ہے تاکہ وہ اپنے لئے نتنے کپڑے تلاش کرے وہ بڑے بڑے ہوتیلز کے اندر کھانے کھانے کے لئے جا رہا ہے تاکہ وہاں پر جا کر وہ دیکھے کہ کیا کیا کھانے کی چیزیں موجود ہیں اور ان لذتوں سے آشنا ہو جائے یا پھر یہ ہے کہ وہ سیگمنٹ فرائٹ کی طرح اپنی جنسی جو درندگی ہے یا اپنی جنسی تسکین کے لئے وہ کیا کیا ہر بے استعمال کر رہا ہے خود لذتی سے لے کر کہ زنا کی آخری حضوں تک اور جانوروں سے زنا کرنے تک یہ آدمی کہاں تک نکل گیا ہے یہ چیزیں اب سامنے آئیں اور اس کے بعد تیسرا عمل بلکل بندر کی طرح اسی کو کسی جگہ سکون نہیں کسی جگہ چین نہیں ہر جگہ پر یہ بندروں کی طرح کی حرکتیں کرتا پھرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ پوری دنیا میں بندروں کی طرح کس طرح تباہی مچاتے پھرتے ہیں عراق ہو لیبیا ہو شام ہو کسی اور جگہ پر بم برساتے ہیں ان انسانی عبادیوں کو ختم کرنے کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں جیسا کہ جانور کرتے ہیں یہ انسان نے اپنا یہ کچھ پایا تو جب تک انسان اپنے آپ کا یہ مان نہ لے کہ میں کسی کا بھیجا ہوں گیا ہوں یا پھر میں بندہ ہوں کسی کا تو اتنے دے تک آدمیت کس میں نجات نہیں ہو سکتی دوسرا سوال یہ پھر آیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں یہ سوال آدمی کو جب وہ کہتا ہے کہ میں وائرس تھا میں پہلے یوں تھا کہ امیبہ تھا میں مٹی سے پیدا ہوا ایک وائرس سے آگے سے آگے انسانیت نے خود جنم لیا تو اس کو نہیں پتا چلتا میں کہاں سے آیا ہوں لیکن جب اس کو یہ آواز آتی ہے کہ انہی جائل ان کی آوازیں اس کو وہ سنتا ہے کہ میں تو خلیفہ خدا ہوں تب اس کی زندگی کا کوئی رخ متین ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی کے رخ کو کسی جانب لے جاتا ہے اور اس پر عمل پیراہ ہونا شروع ہوتا ہے جب تک آدمیت یہی سمجھے جارہی کہ مجھے نہیں پتا میں کہاں سے آیا ہوں تو پھر اتنی دیر تک اس کو وہ اولی منزل کا تائیو نہیں کر سکتا اس کی مثال ایسے ہی ہے آپ میں سے کوئی آدمی یہاں ٹرین میں بیٹھ جائے اور وہ جا کر کہ راستے میں لاہور کی طرف جا رہا آدھے راستے میں جا کر اس کا اگر حافظہ گم ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پر کھڑا ہو کر یہی نہ اس کے پتا چلے میں کہاں سے آیا ہوں تو پھر وہ یہ بھی پتا نہیں کر سکتا مجھے کس طرف جانا ہے جب اس کو اپنے آغاز سفر کا ہی نہیں پتا تو انتہائے سفر کا وہ کس طریقے سے پتا کر سکتا ہے کیسے وہ اپنے سفر کی تکمیل کے تمام مراحل کو تیع کرتا ہوا وہاں پہنچ سکتا یہ نموم کی نات میں سے ہے آدمی کو جب تک کہ آپ اس کی ابتدا سے آشنا نہیں کریں گے اتنی دیر تک آدمی اپنی منزلوں کا تائیو نہیں کر سکتا اتنی دیر تک وہ اپنے رب کی طرف سفر نہیں کر سکتا یہ آدمیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو ایک ہیوانی جانور کے طور پر مطارف قرآن کے بعد یہی کہا گیا ہے کہ ایک ہیوانی وجود ہے اس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور اسے ہیوانی وجود کے لئے ہی وہ ساری زندگی تا گدو کرتا ہے جب آپ اس کو وائرس کہہ چکے ہیں جب آپ اس کو بندر کہہ چکے ہیں جب آپ اس کے ارتکا کی داستانے سنا رہے ہیں تب وہ پھر کیا ہوگا وہ ایک ہیوانی وجود کے طور پر اپنے آپ کو سمجھنے لگے گا تو ہیوانی وجود کیا ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ بعض لوگ کیا ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بہتر ہیں ہیوانی وجود کا یہ تقاضہ ہے کیا تقاضہ ہے ہیوانی وجود کا کہ آپ بچے جنے جیسے ہیوان جنتے ہیں آپ کھانا کھائیے جیسے کہ ہیوان کھاتے ہیں آپ پیئے جیسے ہیوان پیتے ہیں اور آپ رہیے جیسے کہ ہیوان رہتے ہیں اگر انہیں گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں تو آپ کو بھی گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے وہ بھی گھر بناتے ہیں چڑھیا بھی گونسلا بناتی ہے شیر کی کچھار ہوتی ہے ہاں سام بھی اپنی بل کے اندر رہتا ہے چونٹی بھی اس بات کا دراک رکھتی کہ گھر ہونا چاہیے اگر آپ نے یہ دراک رکھ لیا کہ گھر ہونا چاہیے آپ کا چونٹی کا کیا فرق ہوا سامپ کا اور آپ کا کیا فرق ہوا شیر کی کچھار کا اور آپ کا کیا فرق ہوا یم اس چڑھیا کا یعنی آپ کا دماغ ابھی تک ان جانوروں کی سوچ اور تدبر کی حدود کے اندر ہے اسے اوپر نہیں ہوتا ہے تو ہیوانیت جب تک آپ پر تاری رہے گی آپ اتنی تک انہی چیزوں کے اندر پسیں گے آپ کے ہم بڑے آسن طریقے سے اس کو آپ کو اس بنایا گیا ہمارے قریب کے ایک لیڈر گزرے ہیں اسی کے نعرے کو لے کے آپ سارے لیڈر آگے بڑھ رہے ہیں پہلے اس کا انکار کرتے تھے اس کے دور میں جب اس کو خوب پھانسی دے رہی پھر اس کے بعد پھر ہم سب اسی کی جانب ہو گئے روٹی کپڑا اور مکان آپ یہ تین چیزیں تھیں اس پر آپ کو نعرہ دیا گیا اس سے آپ کو تبدیلی کا آغاز دیا گیا اس سے آپ کو سوچے دی گئیں اب آپ اسی روٹی کپڑا اور مکان میں فسے ہوئے جو آپ کو روٹی کپڑا مکان دے دے گا وہی آپ کا سچا لیڈر ہے جو آپ کو یہ نہیں دے گا وہ آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا ہے یعنی آپ کے اہداف غلط کر دیئے گئے آپ کے اہداف کچھ اور تھے آپ روٹی کپڑا مکان والا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں کو روٹی کپڑا اور مکان کی آواز نہیں لگائی پیغمبر نے آ کر کہا قولو لا الہ الا اللہ فتفلی ہو اوہ بھائی سب کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تم فلاح پا جاؤ گے ہم نے اپنی فلاح کا سارا دار و مدار رکھ دیا روٹی پر یا کپڑے پر یا مکان پر نہ بلال کے روٹی کے انتظام کیے نبی علیہ السلام نے سوہیب کے مکان کا انتظام کیا یا پیغمبر خدا نے امار کے کپڑے کا انتظام کر کے اس کو آواز دی تھی اگر یہ معاملہ تھے تو یہ تو وہ عربوں کو اس بات پر قائل کر سکتے تھے اس پر تو حلف الفضول ہو چکا تھا وہ لوگ نبی علیہ السلام سے ایک حلف ہو چکا تھا سب کا آپس میں کہ جہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم وہاں پر جائیں گے یعنی تحریک انصاف بھی تھی موجود عدل بھی تھا وہاں پر موجود کہ ہم کسی کے ساتھ بے انصافی ہونے دیں گے ان کے آن یہ بھی تھا کہ لوگ اگر بھوکے مریں گے تو ہم ان کے روٹی کھلائیں گے حضور نے فرمایا کاش یہ ایسا معاہدہ پھر ہو جائے تو میں اس پر پھر آ جاؤ لیکن پیغمبر نے الکس ہو کر کہ ان سے ایک آواز لگائی جس کی طرف انسانیت کو دعوت دی افسوس کا مقام تو یہی ہوا کہ انسانوں کو جن چیزوں سے نکالنا تھا انہی چیزوں میں اس انسانیت کو الجا کر رکھ دیا گیا دکھائیے قرآن مجید میں خلیفہ کے پلان کے اندر کیا یہ تھا کہ تم زمین پر جا کر گھر بناو آٹھ ہٹ دس دس کنال کہ تم گھر بناو بڑی بڑی تم کوٹھیاں بناو بڑے بڑے فارم ہاؤس بناو خلیفہ کے پاس یہ تھا کہ تم نتنے کپڑے روز پہنو یہ بنائنزہ سے شروع ہو کر کہ ونٹر روپ تک اور وہاں سے لے کر آوٹ فیٹر تک تم یہ خریدتے پھرو یہاں یہ کہا تھا کہ تم زوانہ اتنا کھاؤ کہ پیزا ہٹ سے نکلتے ہو تو پیزا شاپ میں چلے جاؤ پیزا شاپ سے نکلتے ہو تو کسی بڑے ہوتیل کے اندر چلے جاؤ وہاں سے نکلتے ہو کسی ریسٹورنٹ میں نکل جاؤ نہ یہ تھی انسانیت کی آواز کہ ان کو روٹی کپڑا اور مکان دیا جائے اس خلیفہ کے ذمہ کیا تھا کچھ تو انسان سوچے کہ اس خلیفہ کے ذمہ کیا تھا جب تک انسانیت کو یہ نہ پتا چلے کہ میں کہاں سے آیا ہوں من آئینہ دوسرا اسوال من آنا کے بعد من آئینہ کہاں سے سفر کا آغاز کیا گیا ہے اتنی دیر تک انسانیت اپنے اہداف پورے نہیں کر سکتی ہے انسانیت کے اہداف پورے کرنے کے لیے اس کو بتانا پڑے گا کہ تم ناملوم جگہ سے نہیں آئے ہو بلکہ بھیجے گئے ہو یہ اس کو ذہنشین کرانا پڑے گا اگر انسانیت کو ذہنشین یہ نہیں کرایا جاتا کہ تم بھیجے گئے ہو تو اتنی دیر تک انسانوں کو یہ کوئی کام نہیں کر سکتے کہ جس سے انسانیت فلاح پا سکے انسانیت ترقی ضرور کرے گی ترقی کرے گی وہ بڑے بڑے ڈیم بنائے گی وہ بڑے پل بنائے گی وہ بڑے بڑی بیلڈنگیں بنائے گی وہ بڑے بڑے ہسپیٹائزز بنائے گی وہ بڑے بڑے ہمارتیں تیار کرے گی برج اللہestar وہ خدا کو چھونے کی کوشش بھی کرے گی وہ فضاؤں میں سپتنک بھی بھیجے گی وہ چاند گاڑی بیج کر کے چاند کو بھی چھولے گی وہ مریخ کو بھی ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گی وہ اپنے سیاروں کو تارک کی طرف بھی بڑھا دے گی بڑھائے گی انسانیت کیوں نہیں بڑھائے گی انسان جائے گا بہت اوپر تک جائے گا یہ انسانیت کی ترقی ہے لیکن یاد رکھو ترقی ترقی یہ تم جس کو ترقی کہتے ہو یہ مسلمانوں کی فلاح نہیں ہے فلاح کچھ اور ہے ترقی نہیں ترقی کی راہیں لگ ہیں فراح کی راہیں لگ ہیں قد افلح المومنون اللہ نے جو قرآن مجید میں مومن فلاح پا گیا مومن ترقی نہیں کہا مومن ترقی کر گیا مومن کی ترقی کیا ہے یہ نہیں ہے جو کفار کر رہے ہیں مومن فلاح کی راہوں کی جانب سفر کرتا ہے جب تک کہ آپ انسانیت کو یہ کہیں گے کہ تم ایک اہوانی وجود تھے اور اس کا بتائیں گے نہیں تم کہاں سے آئے ہو تو اتنی دیر تک انسانیت فلاح نہیں پاسکتی ہے کوئی صورت نہیں جب آپ اس کو بتائیں گے تم کہیں سے بھیجے گئے ہو تو ضرور پھر اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں کہیں سے اگر بھیجا گیا ہوں تو کس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں یہ سوال اس کے اندر پیدا ہوگا پھر وہاں سے کیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے ماں فلاح کیا فیل کرنا ہے مجھے فیل کیا ہوگا میرا ماں عمل کیا عمل ہوگا میرا عمل کیا ہوگا یہ اس کا سوال پھر اگر پیدا ہوگا کہ کچھ بھی کرنا ہے یا کچھ خاص کرنا ہے کچھ بھی کرنا تو یہ ہے کہ پھر ساری زندگی تم ڈاکٹر بن جاتے ہو اور پھر ساری زندگی آپریشن ہی کرتے گزر جاتی ہے تمہاری یہ تم آنکھ کے ڈاکٹر ہو ہاتھ کے ڈاکٹر ہو تم ناکھ کے ڈاکٹر ہو کان کے ڈاکٹر ہو نہیں ہو تو ساری زندگی تم مکھیوں پر ریسرچ کرتے ہو یہ مغرب کی طرح گزار دیتے ہو کتوں پر ریسرچ کرتے گزار دیتے ہو مگر مچوں پر تمہاری ساری زندگی گزر جاتی ہے سنیک کے اوپر تمہاری زامپوں کے اوپر زندگی گزر جاتی ہے رات کو چیتے آپس میں کیسے لڑتے ہیں اس پر زندگی گزر رہی ہے تمہاری اور تم نیشنل جیوگرافی کو علم سمجھ کر قبول کرتے چلے جاتے اور گھنٹوں اس پر سرف کر دیتے گویا قرآن مجید پڑھ رہے ہو تمہیں علم کے نام پر بے علمی دی جاتی ہے یعنی کچھ بھی تو کرنا ہے اس کچھ بھی کرنا کے اندر یہ تحقیق اور مطالعے کے نام پر تم کو مطارف کرایا جاتا ہے پھر کچھ بھی کرنا کے نام پر فضاؤں سے چھلانگ لگانا پیراشورٹ سے چھلانگ لگاؤ اتنے ہزار فٹ کی بلندی سے کیا ہو جائے گا انسان سے کیا فرشتے ہو جاؤگے تم اتنے ہزار کی فٹ کی یا ماؤنٹ ایفرس کے اوپر چڑ جانے سے تم کیا بن جاؤگے خدا بن جاؤگے کچھ بھی کرنا کے ذمرے میں یہ آتا ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہیں کچھ بھی تو کرنا ہے گینیز بک آف ریکارڈ کے اندر جو چیزیں لکھی جاتی ہو کچھ بھی تو کرنا ہے کوئی تو کام کرنا ہے اس کے لیے کبھی تم کہتے ہو کہ میں بل فائٹنگ کروں گا کبھی تم انٹرٹینمنٹ کے نام پر کرکٹ کو مطارف کراتے ہو اور کروڑوں کھربوں اور بے کا جوا اس کے اوپر کراتے ہو یعنی کچھ بھی تو کرنا ہے مجھے جب کچھ بھی کرنا ہے تو پھر آپ کی راہیں جو ہیں وہ وہ نہیں ہو سکتی جو آپ کے رب نے متین کی ہیں آپ کی راہیں اپنی بنائی ہوئی ہیں تو آپ کیا ہوئے پھر آپ اپنے خدا خود ہوئے آپ اپنے خالق بھی سمجھتے ہیں خود ہی ہیں سب کچھ آپ اپنے آپ کو ہی سمجھتے چلے جا رہے ہیں تو انسان پھر کیا کرے گا اللہ یعنی کاموں کے اندر اپنی زندگی کو صرف کرے گا پھر آپ اور میں کیا کریں گے اور تو اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو یوں کر کے بیٹھیں گے اور ایک سیل فی کریں گے اسی وقت اس کو اپلوڈ کر دیں گے سیل فیوں پر آ گیا انسان جب اس کو کچھ نہیں کرنا تو پھر سیل فیوں پر اتر آیا نرگسیت کا شکار ہم نے جب یہ باتیں سیل فی چلی تھی تو اس وقت کہا تھا کہ نرگسیت آ گئی انسان کے اندر اپنے آپ کو چاہے جانے کی خواہش یہ مریض ہو جاتا ہے آدمی مطلب آئینے میں خود کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی کا ہے یہ نہیں اس لئے خود کو چوم لیتا ہے یہ اندرگسیت ہے اپنے آپ پر قربان ہو جانا اپنے آپ پر فریفتہ ہو جانا اپنا ہی عاشق خود بن جانا اپنے وجود کو یہ اپنا محبوب بنا لینا یہ ہے انسانیت کی مراج جو اب آپ نے سیکھی ہے کہ آپ سب مل کر کے ایک سلفی لیتے ہیں وہ پھر پہاڑوں پر چڑھ کر لیتے ہیں پھر بڑی بڑی بلڈنگوں پر چڑھ کر لیتے ہیں پھر بالکل ایک نوک پر جا کر نیچے اتنی گہری زمین ہوتی اس پر چڑھ کر لیتے ہیں پھر آپ ایک بہت بلند خمبے کے اوپر چڑھ کر اس پر آپ سلفی لیتے ہیں آپ کو اس کام پر لگا دیا گیا کہ آپ اپنے خدا خود ہیں سلفیوں کے مریض ہم سلفی بھی ہو گئے ہاں ہم بھی ہو گئے ہم مولانا بھی ہو گئے ہم تنظیموں کے امیر بھی ہو گئے ہم جماعتوں کے امیر بھی ہو گئے ہم پیر بھی ہو گئے ہم ہدایت اور رہنمائی کرنے والے امام اور پیشوار مقتداء بھی ہم چیزوں کے عادی ہو گئے اور اس کو ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پر لیتے ہیں یعنی کچھ بھی تو کرنا ہے جب آپ نے کچھ بھی تو کرنا ہے تو پھر آپ کے اپنے اہداف ہو جائیں گے لیکن جب آپ کو کچھ بھی تو نہیں کرنا بلکہ کچھ خاص کرنا ہے کیوں؟ آپ جہاں سے بھیجے گئے ہیں کسی حدف کے لیے بھیجے گئے ہیں جب ایک پولیس والے کو بھیجا جاتا ہے مجرم کو پکڑنے کے لیے تو اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو مجرم کو پکڑنا ہے اگر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے وہاں سے گورنمنٹ اس کو بھیج دے تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے فرائض سے غفلت برتے گا اور زمین پر پھر کیا ہوگا؟ ظاہر الفساد فی البرے والبہر زمین پر پھر فساد پھیل کر رہ جائے گا اور خوشکی طری میں تم کو فساد ہی فساد نظر آئے گا کچھ بھی کرنا کا زمین یہ آتا ہے آدمی کے جب تک عمال کا خاص حکم نہ دیا جائے کہ تم کو یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں ان کاموں کو تم کو روکنا ہے اور ان کاموں کو تم کو پھیلانا ہے تو اس کا حدف پورا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو جب آپ کہیں گے مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ تیسرا سوال جب تک آپ اس کا حل نہیں کریں گے اتنی دیر تک آدمیت اپنی راہ متعین نہیں کر سکے گی آج کے نوجوان کو کہیں کچھ بھی کرنا ہے تو جب وہ کچھ بھی کرنا ہے تو اس کو آرٹس رکھوا دیتے ہیں آپ لوگ کیوں؟ آرٹس کے بعد اس کا جو مرضی کرنا ہے لیکن اگر آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے تو میڈیکر رکھوانا پڑتا ہے آپ کو اگر انجینئر بنانا ہے تو ایف ایسی میں داخلہ لے کے دینا پڑتا ہے آپ کو اگر آپ نے اپنے بچے کو کمپیوٹر کا ماسٹر بنانا ہے تو پھر آپ کو اس کو آئی سی ایس کروانا پڑتا ہے آپ اس کی کچھ بنیادیں بانتے ہیں آپ اس کو کسی اچھے سکول کے اندر سے اس کو سائنس ٹوڈنٹ کے طور پر نکالتے ہیں آپ اس کے لئے ٹویشنز رکھتے ہیں کتابیں خرید کر دیتے ہیں اور اس کے لئے سہولیات بہم فراہم کرتے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ بنانا ہے لیکن اگر آپ کو کچھ بھی نہیں بنانا ہے تو پھر آپ اس کو جہنے دیجئے اس کو کوئی بھی کام آپ اس کا نہیں کر سکتے یہی معاملہ اللہ کا ہے کہ جب تک انسانوں کو کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اپنا وقت ضائع کریں گے وہ زمین کا سینہ چیر کر بھی نکلیں گے وہ پہاڑ کا سینہ چیر کر بھی دوسری طرف نکل جائیں گے وہ آسمان کی وسطوں کی طرف بھی سفر کریں گے وہ دریاں اور سمندروں کے اندر جا کر بھی اپنی شادیاں کریں گے کبھی پڑھا ہے کبھی تم نے اپنی داستان پڑھنی ہو تو صرف دنیا نیوز کا وہ پیپر دیکھ لیا کرو جس میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں آتی ہیں عجیب و غریب چیز کے نام خود ہی لکھتے ہیں یہ عجیب اور غریب ہے یعنی حیران کن حد تک انسان یہ کام کرنے لگا ہے یعنی آپ اپنی چاہت کے اندر کہ مجھے الگ سے متعارف میں ہو جاؤں تو کیا کیا غلیز حرکتیں انسان کر جاتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اس چیز نے انسان کو کس کو کچھ بھی کرنا ہے اس نے تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا ہے آپ اس کی صلاحیتیں اس کی قابلیتیں سب چیزیں کس طرف کو سفر کر رہیں کیا ہمیں یہ سمجھنا نہیں ہے ہاں اگر ہم کو یہ نہیں سمجھنا ہے تو وہ ہی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ مومنین اور کافرین کی راہیں الگ لگ ہیں یا ایک ہیں اگر مومنین اور کافرین کی راہیں الگ لگ ہیں تو نظریہ حیات بھی سمجھ لیجئے ایک ہی ہے یہ ایمان بھی پھر ایک ہی ہے پھر اسلام جس شیعہ کا نام رکھا ہے وہ بھی ایک ہی ہے پھر مذہب بھی ایک ہے یہ تو مو کی باتیں ہیں ہم مسلمان ہیں اور تم کافر لیکن کام ہم دونوں کے ایک سے ہیں اس لیے ہم دونوں کی باتیں ہیں عمال بتا رہے ہیں کہ نظریہ حیات متین کرنے میں ہم دونوں نے ایک ہی راہ اختیار کی ہے ہم دونوں ایک ہی بات پر متفق ہوئے ہیں اس لیے نظریہ کی راہ اور پھر اس کے بعد انسان کہا کہ مجھے کدھر جانا ہے مجھے کدھر جانا ہے آج کا انسان یہ کہتا ہے جو آواز اس وقت لگی تھی نبی علیہ السلام کے دور میں کہ مجھے مر کر فدا ہو جانا ہے ہاں مجھے فنا ہو جانا ہے کوئی عورت کے وجود میں فنا ہونا چاہتا ہے دیکھئے ایک ایسی بات ہے محبتوں کے ہم کو تو ہونا ہے تجھ میں فنا سبحان اللہ یہ مسلمانوں کے گانے سنتے ہیں مسلمانوں کی نسلیں یہ گانے بناتی ہیں ہم کو تو ہونا ہے تجھ میں فنا ایک عورت کے وجود میں جس مرد کو فنا ہونا ہے تو اس کا پھر خدا کون ہوا وہ عورت اس کا خدا ہوئی اب اس عورت کے لئے وہ کیا کرے گا پھر وہ آپ کی اولادیں سرکش ہوتی ہیں آپ کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں وہ پھر اپنے گھر کی روایات کو توڑتی ہیں وہ رسوم الرحواج کو توڑتی ہیں وہ پھر تمہارے خیالات کو توڑتی ہیں پھر وہ تمہاری عزتوں کو چھوڑ کر لڑکیاں بھاگتی ہیں اور لڑکے بھا کر لے کر جاتے ہیں یہ ہوتا ہے پھر فنا آپ کے وجود جب فنا ہو جائیں گے ایک عورت کے اندر تو پھر اس کا انتیجہ کیا نکلے گا آپ اپنی نوجوان نسل کو یہی تو دے رہے ہیں اور ہم کیا دے رہے ہیں اپنی نسل کو لیکن اگر ہم نے فنا ہونا ہے تو پھر ہم کس چیز میں فنا ہو رہے ہیں ہم فنا ہو رہے ہیں اپنی دولت کے اندر فنا ہو رہے ہیں ہم اپنی کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں ہم اس میں فنا ہو رہے ہیں صلاحیتیں سب کی فنا ہو جائیں گی نیک کی بھی بد کی بھی اچھے کی بھی بڑے کی بھی نبی کی بھی غیر نبی کی بھی سب کی کوئی ایسا فرد نہیں جس کی اس صلاحیتیں فنا نہ ہو جائیں لیکن کوئی فنا فی دنیا ہو جائے گا کوئی فنا فی اللہ ہو جائے گا یہ فنا فی اللہ کی طریقے تھے تو کیا سوال پیدا مجھے کدھر جانا ہے تو اگر آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے عدالتِ الہی میں جانا ہے اور پھر اس کے تصور سے آدمی کی رات کی نیدیں حرام نہ ہو جائیں تو پھر کہیے ہمیں آج کا آدمی عدالتِ الہی میں نہیں جاتا آج کا آدمی یہ کہتا ہے کیا یا ہم آگ میں چلے جائیں گے جلا دیں گے لوگ ہم کو یا ہم مٹی میں چلے جائیں گے دفنا دیں گے لوگ ہم کو پھر داستانہ ہوگی ہماری داستانوں میں ہماری پھر داستانوں میں داستان نہیں ہوگی لیکن اگر یہی احتساب کی دالت میں جانے کا ہو تو مجھے کیا بتائیے مجرمین کے یہ چال ہوتی ہیں یہ چلن ہوتے ہیں مسلمانوں کے یعنی ایک مجرم آدمی کے اور ایک کام کرنے والے آدمی کے یہ چلن تو نہیں ہوتے جو ہمارے اس وقت چلن ہیں مغرب نے آدمی کو یہ بتایا کہ تم کھاؤ پیو اور دنیا سے جتنی لذتیں کشید کر سکتے ہو وہ ساری کی ساری لذتیں کشید کر لو اور جو چیز آتا ہے تم کرو آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا آدمی بہترین وہی ہے جو اپنی زندگی کو لگف کاموں اور بہودہ کاموں سے پاک کر لے پاک کر لے اپنے آپ کو لگف کاموں سے بے فائدہ کاموں سے پاک کر لے مجھے بتائیے بے فائدہ کاموں کے اندر کیا چیز نہیں آ جاتی ہے کونسی چیز ہے جو ہم فائدے والی کرتے ہیں ویڈیو کالز کرتے ہیں ویڈیو کالز کرتے ہیں کرتے ہیں ہماری بس ہو جائے پیکیج پر باتیں کریں ہم اور پھر بتاؤ اور سناو اور سناو تفیر 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 سے آگے سے آگے جملے نکلتے چلے جائیں اللہ کی نبی نے فرمایا یہ زبان آدمی کو جہنم کی طرف لے جائے گی جو ایک گھنٹا پیکیج پر چلتی ہے ایک گھنٹا پیکیج پر چلتی ہے پانچ روپے گھنٹا یہ آپ نے کتنا سستا مول ڈالا اس کا پانچ روپے پہ آپ نے اپنی زبان بیچ لی ایک عورت پانچ روپے پہ اپنی زبان بیچتی ہے جو زبان اس کو جہنم کے گھڑوں میں گرہ دے گی وہ پانچ روپے میں بک گئی اور بکری چولی پر بکی غیبت پر بکی دھوکے پر بکی حسد پر بکی دوسروں کی برائیوں پر پانچ روپے گھنٹا پیکیج ٹاک شاک چلے ساری رات ساری رات چلے جب تک بات چلے بات چلتی ہے ساری رات چلتی ہے لیکن خدا کی نافرمانی میں چلتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لگب تھی وہ یہ چیز لیکن انسان نے کہا نہیں اسی کو زیادہ چلاوں گا پیغمبر نے فر یہ دیکھو عجیب بات ہے کہ دن میں جب آغازِ صبح ہوتا ہے تو سب جسم اسی کے سامنے اس لوتھڑے کے سامنے سوال کرتا ہے ایک استعداہ کرتا ہے اس کے سامنے کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہم تیرے پیچھے ہیں جب تو ہی غلط ہو جائے گی تو ہم تیرے پیچھے جہنم میں چلے جائیں گے یا جنت کے اندر چلے جائیں گے تو سب سے زیادہ کونسی چیز چلی زبان اور زبان پر پھر کیا ہوا بکھی کتنے روپے پر پانچ روپے پر انسان نے اپنی زبان کا مول پانچ روپے ڈالا صرف پانچ روپے اس سے زیادہ نہیں ملٹا نیشنل کمپنیوں نے تم کو پانچ روپے میں خریدا تمہارا اخلاق پانچ روپے میں خریدا تمہارا کردار پانچ روپے میں خریدا اس پانچ روپے میں بیٹیوں کی ہیائیں بکتی ہیں ماں کی اسمتیں بکتی ہیں بیٹوں کی غیرتیں بکتی ہیں اس پانچ روپے کے اندر آپ نے کبھی گور کیا یہ پانچ روپے نہیں یہ اسمتوں کا مول ہے یہ ہیائوں کا مول ہے یہ بیٹے کی غیرت کا مول ہے یہ ہے یہ پانچ روپے جس پہ ہم بک رہے ہیں وہ تصویر کی شیرنگ پر ہم بکتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ کتنے انبیز دیتے ہیں اتنے روپے میں اتنے انبیز مل جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر لگف کاموں میں دن بھی گزرتا ہے رات بھی گزرتی ہے دن بھی گزرتا ہے رات بھی گزرتی ہے کسی ایک لگف کام کے اندر ہم دن بھی اسی کے اندر مصروف ہم رات بھی اسی کے اندر مصروف صبح ہوتی ہے اور پھر شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے اس طرح سے انسانوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے جب تک آپ آدمیت کے یہ سوال نہیں حل کر لیتے ہیں آدمیت راہ راست پر نہیں آ سکتی ہے تنسکیہ نفس کا کوئی بھی ابتدا نہیں کر سکتا جب تک کہ آدمی کو یہ چار سوال اس کے ذہن کے اندر نہ بٹھا دے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں مجھے کدھر کو جانا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے یہ جب تک اس کے سوال آپ حل نہیں کرتے انسانوں نے ان سوالوں کو حل نہیں کیا نتیجہ کیا نکلا اس کا بامانہ جواب نہ ہم دے سکے میں مجرم ہوں ہمارے علماء مجرم ہیں ہم والدین مجرم ہیں اپنی اولاد کو کیسے جواب دیں جس سوال کا مجھے ہی جواب نہیں پتا میں اپنی اولاد کو اور اپنے بہن بھائیوں کو سوال کا جواب کیسے دے دوں مجھے بتائیے جو اولادیں آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہیں کیا آپ نے اپنے اہداف مقرر کر لیے کیا آپ نے اپنی سمت کر لی متین کر لی کیا آپ نے سوچا کہ مجھے اس جہت کو جانا ہے بتائیے تو صحیح اگر یہ سوال آپ کے حل نہیں ہوئے تو آپ کی نسلوں کے کہاں سے حل ہو جائیں گے اگر یہ سوال میرے حل نہیں ہوئے ہیں تو میری بیوی اور میرے بچے اور میرے بہن بھائیوں کے سوال کیسے حل ہو جائیں گے تو جب جن سوالوں کا جواب بھی میرے پاس نہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ ان سوالوں کا جواب میں دوسرے کو کیسے دوں گا تو پھر جب وہ باپ کی بے معنی زندگی دیکھتا ہے تو بچہ کی زندگی بھی بے معنی ہو جاتی ہے جب وہ اپنی ماں کی زندگی بچی بے معنی دیکھتی ہے تو بچی کی زندگی بھی بے معنی ہو جاتی ہے بے معنی زندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نہ پہچاننا خود شناسی سے دور ہو جانا اپنی ذات کے بارے میں جہالت کا شکار ہو جانا اپنے آپ کو نہ جاننا کیوں آدمی جب اپنے آپ کو نہیں جانتا ہے تو اپنے اہداف بھی مقرر نہیں کرتا ہے جب وہ اپنے اہداف مقرر نہیں کرتا ہے تو وہ اہداف کے اندر کوئی مقصد نہیں آتا ہے اور جب زندگی با مقصد نہیں ہوتی ہے تو بے مقصد ہو جاتی ہے تو پھر چلو تم ادھر کو جدر کی ہوا ہو پھر جدر کی ہوا چلے گی اب آندھی اٹھی ہے بے حیائیوں کی تو اس آندھی میں بہ رہے ہیں اب بے گیرتی کی اٹھی اس میں بہ رہے ہیں بے ہمیتی کی پوری اجتماعی طور پر اٹھی بہ رہے ہیں جن کی زندگیاں بامانہ ہوتی ہیں وہ دھمکیاں لگاتے ہیں سنی دھمکی اس نے کہا سن لو ہم اسرائیل والے ایک چپے پہ تمہیں یلو شرم کا نہیں دینے والے ہم تم کو نکالیں گے اور تمہیں ماریں گے اور تمہیں ختم کریں گے اور کیا کہا کتنا جملہ اس نے کہا اس نے کہا ہم وہ ہیں جو تمہارے چہروں سے تمہاری مسکراتے بھی چھین لیں گے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ میں کل اعلان ہوا کہ ہم تمہارے مسلمانوں چہروں سے مسکراتے بھی چھین لیں گے تم انسان نہیں ہو تم درندے ہو ہم تم درندوں کو ختم کر کے اس زمین پر عمل لے کر آئیں گے آپ درندے ہو گئے آپ کی مسکراتے ان کے مرہونے منت ہو گئیں سچی مسکراتے ان کے ہاں جوٹی مسکراتے اور شیطانی مسکراتے اور خواہشات کی مسکراتے وہ ہیں ان کو وہ چھینیں گے نہیں وہ حقیقی مسررتیں چھین کر مسلوئی مسررتیں تم کو دیں گے وہ دنیا کی اپنی زندگی کے حداب مقرد کرتے ہیں وہ اپنی قوم کو جب انہوں نے کچھ کرنا ہے تو دو ہزار تین ہزار سال پرانی عبرانی زبان کو زندہ کر لیتے ہیں اور وہ اپنی قوم کے اندر رائج کرتے ہیں اور اپنی قوم کو اپنا دینی لٹریچر پڑھاتے ہیں آپ اپنی زندہ زبان کو مردہ کر لیتے ہیں کہ آپ کی زبان زندہ ہے وہ بولنے والے کروڑوں لوگ ہیں لیکن افسوس کہ سمجھنے والے ہمارے ہندوستانی کوئی نہیں ہیں کیا ہے؟ یہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے جن کی زندگیاں باہمانہ ہو جائیں جو سمجھتے ہیں اگر اسرائیل اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کیا ہے؟ نانو بنا اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم ابراہیم کے وہ بچے ہیں جن کو خدا نے زمین پر حکومت کرنے کے لیے بیجا ہے پھر انہوں نے دوسرا سوال میں ہم کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں خدا نے زمین پر بھیجا ہے اور اپنے بچے بنا کر بھیجا ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں زمین پر حکمرانی کرنی ہے اور دنیا کی بادشاہت ہمارے نام لکھنی گئی ہے اور پھر ہم کیسے اس کی بارگاہ میں پہنچے گے؟ جب ہم جائیں گے تو وہ خدا ابراہیم علیہ السلام کو جہنم کے دروازے پر بٹھا دے گا جو آدمی مختون ہوگا اسرائیلی جس کا خط نہ کیا ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا جو دوسرے ہوں گے سب جہنم میں چلے جائیں گے اہداف مقرر ہوئے ہیں انہوں نے اپنے سوالوں کا جواب دونڈا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو کسی الہامی مذہب سے اٹیچ ہونے کے بعد یہ روئیہ اختیار کرتے ہیں اور ایک ہیں وہ لوگ جو غیر الہامی نظریات سے جھڑتے ہیں اگناسٹیکزم سے جھڑتے ہیں یا ایتھیزم سے جھڑتے ہیں سیکولرزم سے جھڑتے ہیں یا لبرلزم سے جھڑتے ہیں ڈیموکرٹک پارٹیاں بنتی ہیں یا ریپبلکن بنتی ہیں ان کے اپنے اہداف ان کا سوشلزم کا اپنا اہداف وہ بھی اپنا سوال پیدا کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کدھر کو جانا ہے یعنی مذہبی بھی اپنے آپ کو جوڑتے ہیں غیر مذہبی بھی جوڑتے ہیں مجھے بتائیے ہمارا رشتہ کن سے ہے ہم غیر مذہبی ہیں یا مذہبی ہیں ہم الہامی روایے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا غیر الہمی روایہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہمارا یہ سوال جب تک نہیں حال ہوتا ہے اتنی دیر تک ہماری زندگی کی راہیں بھی متین نہیں ہو سکتی ہیں انسانیت کو اس طرح سے گھیرا ہے انہوں نے آپ کے ہاں چوچو کا مربع بن گیا ہے ہم ایک مکسچر ہیں ہمارے کلچر ہماری تحذیب سب کو ملیا میٹ کر دیا گیا ان لوگوں نے اپنی تحذیب بنائی کیسے بنائی انہوں نے کہا پوری دنیا پر ایک طرح کپڑے چلیں گے میں نے بھی پینٹ کورٹ پہن لیا آپ نے بھی پہن لیا انہوں نے کہا پوری دنیا ایک کھانا کھائے گی ہند سندھ سے لے کر افریقہ امریکہ سے لے کر عرب سے لے کر خود بیت اللہ شریف کے باہر بھی برگر بکے یہاں ریڈی پہ بھی برگر بکے امریکہ پہ بھی برگر بکے انہوں نے کہا ہم اس طرح کے گھر بنائیں گے میرا گھر بھی ایسا عرب کے رہنے والے کا بھی ویسا امریکہ کے رہنے والے کا بھی ویسا امیر محترم کا بھی ویسا غریب محترم کا بھی ویسا مفلس کی چاہتے ہیں کہ ایسا بن جائے امیر کہتا ہے میرا ایسا بن گیا اسی کے گردہ گرد جو تہذیب وہ آپ کو دے دیں وہ تہذیب آپ کی ہے جس کلچر کو وہ ڈیولپ کر لیں فیشن کے نام پر آپ کو وہ اختیار کرنا پڑتا ہے اگر آپ کی میری بیٹی وہ لہنگا نہیں پہنتی شادی پر جو ان ہے تو اس کے سسرال والے کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری انسلٹ کروا دی ہے ہماری بچی کو آپ نے وہ نہیں پہنایا اگر آپ ویسا کھانا نہیں دیتے ہیں اور اسی طرح نہیں دیتے ہیں جیسے جانوروں کو ڈال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی آپ نے کھانا نہیں صحیح کھلایا ہاں بتائیے یہ تہذیب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے سلوالوں کہنے لگے اب نہیں اب تو یہ بہت پرانا ہو گیا کچھ نئے سلوائیے نیا ڈیزائن آیا ہے جو وہ کہہ دے تم جس رنگ کا کپڑا کہہ دو وہی کپڑا ہم پہنے اور جس حرف پہ تم انگلی رکھ دو وہ حرف ہی روشن ہو جائے جس حرف پہ وہ انگلی رکھ دیتے ہیں کفر اگر وہ کفر کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کفر ہی لیں گے اگر انہوں نے ایمان کو تاریکی میں بھیج دیا ہے تو آپ تاریکی کا سفر نہیں کبھی بھی کریں گے ان کو پتا ہے خود کو روشن کیسے کرنا ہے ان کو پتا ہے اپنے آپ کو متنور کیسے کرنا ہے ان کو پتا ہے خود کو کیسے متعارف کرنا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم روشنی کے منار کیسے بنیں گے وہ آپ کے لئے روشنی کے منار بن کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ ان کے اہداف پورے کرنے کے لئے ان کی طرف کا سفر کرتے ہیں کتنے ہیں یہاں اور مجھ جیسے اور باہر کے اور تمہارے ملک کے اندر جو آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقہ سے امریکہ بہادر ان کو ویزا دے دے ہم یہاں سے چلے جائیں جو یہاں سے جانا نہیں چاہتے ان کا بڑا اچھا یہاں کام شام چل رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں میرا جی نہیں چاہتا جانے کو ورنہ کون سی ادا وہاں نہیں جس پر فریفتہ ہونے کو جی نہیں چاہتا اور کون سا محبوب کی وہ دل ربائی نہیں جس پر بندیا کا جان دینے کو جی نہیں چاہتا بتائیے تو صحیح دنیا ہی ایسی بنا دو کہ آدمی کا ادھر جینا محال ہو جائے اور ادھر جینے کی چاہتے ہیں بڑھ جائیں آدمی وہاں لمبی طویل عمرے گزارنا چاہتا ہے وہاں کا یہاں آنا نہیں چاہتا یہاں کا یہاں رہنا نہیں چاہتا وہ آتے ہیں ایک سال کے بعد ڈرین کرتے ہیں آپ کے سب کی سب قابلیت اور ذہانتیں میڈیکل پڑا سب پڑا ہوا اٹھا کر لے جاتے ہیں رہ گیا چھان برا اور کچھ مرواد یہ تم نے کشمیر کے جہاد میں بہت اچھا کیا مروادو سب کو خالی کرو یہ محاذ علمی یہ فکری محاذ خالی کر دو اپنی محاذ جنے گی علام با اکبال اب صرف گولی چلانے والی محاذ جنے گی وہ جنے گی گولیوں سے تم اپنی زندگیوں کو متعرف کراتے ہو تمہارے نام تمہیں کیا سے کیا سبق پڑھا دی جاتے ہیں کتنے سال ہو گئے کہاں وہ سلیبی جنگیں تھی کہ صحابہ کہتے تھے جنگ فتح نہیں ہوتی تو ہم میں عیب ہے ورنہ پھر یہ ایک معاملہ ہو نہیں سکتا خدا دنسلت کو نہ آئے کہاں آپ ستر ستر سالوں سے جنگ لڑتے ہیں اور آپ ابھی تک رسوہ ہو رہے ہیں آپ کی شنوائی نہیں ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ سلامتی کانسل میں ایک سو اٹھ سٹھ ووڈ ان کے خلاف پڑ گئے نہ وہ پینتالیس آپ کو یاد نہیں آتے جو آئے ہی نہیں جو آئے ہی نہیں وہ کیوں نہیں آئے جو خلاف پڑے ہیں ان کے وہ اس لیے پڑ گئے کبھی تک ان کے حصے ان کے گھر پہنچے جنہیں حصے پہنچ جائیں گے اس دن وہ بھی ووٹ ان کو ڈال دیں گے کب کر تک ہم کریں گے آدمیت کے سوال کا حل کیجئے نوجوان طبقے کو کوئی فکر دیجئے اس کو بتائیے تم کون تھے تم ان کو لط نہ ڈالیے سیاستوں کی ان کو لط نہ ڈالیں ان تبلیغیوں کی ان کو کہیے کہ اپنے مطالعوں سے اپنے دماغ کو روشن کریں مگر وہ علم کے موٹی وہ کتاب میں اپنے آبا کی دیکھیں جو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ اکبال اس وقت روتے تھے جب وہاں پر کتابیں وہ ہماری لے گئے کتابیں ہم لے آئے ہیں یہ لیبریریاں بڑی بڑی ہیں لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تفسیروں کی تفسیریں لکھی پڑی ہیں اکبال آؤ ذرا لوٹ کر اٹھو دوبارہ اپنی قبر سے آؤ میری جامعہ سلفیہ کی لیبریری دیکھو آؤ میری جامعہ تربیہ کی لیبریری دیکھو مرکز الدین الخالیس کی لیبریری دیکھو اکبال اور انٹیل کالج کی لیبریری دیکھو اکبال پنجاب جونیورسٹی کو پڑھو اکبال جامعہ کراچی کی جونیورسٹی کی دیکھو اکبال آؤ ان لیبریریوں کو دیکھو کتابیں کبھی وہاں ماتن کناہ ہوتی تھیں آج یہاں مہاں کناہ ہیں کیوں ہیں کیونکہ تمہارے فکری محاذ پر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے تمہارے فکری محاذ کو خالی کیا انہوں نے پہلے جب یہ خالی ہو گئے تو تمہارے جذباتی محاذ کو بھر دیا اس جگہ پر جذباتی محاذ پر تم کو لے جا کر مارا پھر تم ایک ان کا مارتے ہو وہ ستر تمہارے مارتے ہیں پھر تمہارے گاؤں کی عورتوں سے کشمیر کی اور زیادیاں کرتے ہیں گاؤں کے گاؤں جلا دیتے ہیں گولیوں سے بھون کر ان کی شکلیں بگاڑ دیتے ہیں تم نے کتنے مارے دو جواب میں کتنے مارے سو فکری محاذوں کو خالی کر کے جذباتی محاذوں کو جا کر بھرتے ہو یہ عملی نہیں ہے رسول اللہ کی سٹریٹیجی کے خلاف ہے دعوت کے محاذ کی یہ خلاف ہے برملا کہنے دو مجھے یہ بھلے کچھ ہو جا آسمان پھٹے یا زمین پھٹے مجھے یہ کہنا ہے یہ تم کو لوٹتے ہیں یہ تمہارے رہنمائے نہیں رہزن ہیں جو تمہارے بچوں کی قابلیتوں کو قرآن سے ہٹا کر حدیث سے ہٹا کر اور تمہارے دینی محاذوں سے فکری محاذوں سے ہٹا کر کہ کسی اور محاذ پر پٹھا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنے بچوں کو بھی کوئی محاذ دیتے کوئی دنیا کے اندر کیوں کیوں روتے ہو ان حکومتوں کے لیے کس لیے روتے ہو ان حکومتوں کے لیے کس لیے روتے ہو اقبال تو ماں نے کفر کی گوھر سے جنگ کر تم کو دیا تھا اس وقت انگریز کی حکومت تھی اس انگریز کی حکومت کے اندر اچرال بی بی نے اقبال کیسے دے دیا قائد عظم محمد علی جناح انگریز کی کفر کی حکومت میں پیدا ہو کر کے پھر تمہارا رہنما بنا آج تمہاری اپنی حکومتیں ہیں تم ستر سال سے بچہ کوئی نہیں دے سکے کوئی دوبارہ اقبال نہیں مائے پیدا کیا بانج ہو گئی مائے باپ ختم ہو گئے وہ نطفی تقلیق نہیں ہوتے بتائیں نا آپ لیڈر ہی پیدا کوئی نہیں کر سکے کوئی مجد حدل اصد نام کا لیڈر جس کو سیاست آتی ہے اس کو قرآن نہیں آتا ہے جس کو قرآن آتا ہے اس کو سیاست نہیں آتی ہے بتائیے آپ کی بڑی بڑی جماعتوں کے امیروں کے حال تو دیکھیں جماعت کا امیر مجد حدل اصد و الزمان ہوا کرتا تھا اب یہ حالت ہو گئی کہ سواد تقریروں کے اور حکومتوں کے الٹنے کے اور کوئی کام نہیں یہ قیامت برپا ہے میں وہاں آواز دیتا ہوں جہاں سہرہ معلوم ہوتی ہے یہ سہرہ کو اٹھاؤ اس کے اندر سے کوئی چیز پیدا کرو کوئی بچے دو ان کو کچھ بناو کوئی ماں سے کہے کہ وہ حلال رزق کے لیے آج بھی بکری پالے آلپر سے بچے کو نہ پالے پیڈیا شہر سے بچے کو نہ پالے شہر کی حرام کی کمائی سے بچہ نہ پالے کوئی ماں مرگیاں رکھتی ہے کوئی بکری رکھی اس نے کہ اس کو بیج کر کہ شہر کی کمائی مشتبے ہے وہ تو خود کہتی ہے کہ شہر کی کمائی تم حرام لاؤ ہم حرام سب ملکے کھائیں گے پھر کیا ہوگا ماں بھی ہوگا باپ بھی ہوگا بہنیں بھی ہوں گی بیٹے بھی ہوں گے شادی بھی ہوگی مہندی بھی ہوگی سب حرام کر کے کٹھا حرام کھالیں گے بھی ناچیں گے بھی کھو دیں گے بھی کیونکہ خوشیاں اسی کا نام ہے جیناں اسی کا نام ہے زندگی اسی کا نام ہے یہ ہے قیامت آئی ہوئی آپ کہتے ہیں سوال نہ اٹھاؤ ان کے لیے سوال نہ اٹھاؤ میں کس پر خطبے دوں کس جنت کا تم کہتے ہو خطبہ دوں جس جنت کا منکر یہ تمہارا بچہ ہوگیا اس کے لیے تو سیزر لینڈ جنت ہے اس کے لیے تو پولینڈ جنت ہے کس جہنم سے ڈراؤں کہ جس جہنم کا تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے کس خدا کا خوف دلاؤں کہ جس کے وجود کے بارے میں تمہارا بچہ مشتبہ ہوگیا ہے کس نبی سے محبت اس کی کرواؤں کہ جو چودہ صدیوں پہلے آیا تھا آج اس کا اپ ڈیٹ کرنے کی تمہاری نسلیں کہتی ضرورت ہے وہ وقت نہیں رہا بدل گیا وہ وقت جب حدیث کی ضرورت ہی نہیں رہی گی آپ کیا فرقہ پیدا ہو جائے گا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت بھی ختم ہو گئی وہ تو پھر ڈاکیا بن کر رہ گئے پھر وہ مسنجر بن کر رہ گئے کہ ساخرت کی باتیں کرتے ہو وہ کہتے ہیں یہ جہان میٹھا ہے اگلا کس نے دیکھا ہے یہ میٹھا ہے کہاں سے جائیں گے وہ ان کو تو چاہیے دن رات یا گریڈ ان کے بڑھیں پرموشنز ہو رہی ہیں اسی میں نوکری والوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اور ادھر ادھر چاہتا ہے کاروبار بڑھتا چلا جائے پیروں کے آستانے پر مولویوں کے آستانے پر ہمارے گردہ گرد وظیفہ بتاؤ رزق کیسے بڑھے تا کہ میں اولاد کو وہ لاکر کھلاؤں اور ساری رات کی حرام زدگیوں میں گزارے اور صبح فجر کے وقت کوئی نمازوں کے اندر نہ آئے کیوں کس لیے آپ بھی پاس سو رہے ہوتے ہیں بیٹا بھی پاس سو رہا ہوتا ہے آپ کی جرت نہیں جوان بیٹے کو اٹھا کر کے مسجد میں ساتھ لے جائیں جو باپ مسجد میں ساتھ نہیں لے جائے سکتا وہ جنت الفردوس میں کیسے ساتھ لے جائے گا کیسے لے کر جائے گا خوف زدہ ہیں اپنی بیویوں سے خوف زدہ ہیں تم اپنی اولادوں سے خوف زدہ ہے تم اپنی بیٹیوں سے بیٹی جیسے مرضی کپڑے پہن کر جائے تم روک نہیں سکتے ہو بیٹا جو مرضی کما کر لائے تم روک نہیں سکتے ہو بہووں کی دروازے نہیں کھٹ کھٹ آتے صبح کے وقت کہ بڑا خود بھی نہیں سوتا اور ہم کو بھی سونے نہیں دیتا آپ کی یرانے چھوٹے ہیں اگر آپ رات کو کسی دوست کے ہاں شادی پر نہیں جاتے تو وہ آپ کی یرانے چھوٹ جائیں گے اس کے لیے نماز فجر چھوٹ جائے یرانہ نہ چھوٹے یرانہ نہ چھوٹے رات کا ولیمہ نہ چھوٹے رات کی مہندی نہ چھوٹے رات کی برات نہ چھوٹے رات کی سالگیرہ نہ چھوٹے بتائیں پھر کرسمس مبارک کہیے یا عید ملاد نبی مبارک ہاں پھر تمہارے لیے دونوں راہیں ایک ہیں پھر کیوں کہتے ہو کہ ان کی عید اور ہماری عید پھر سب کی عید سیکلر ہو جاؤ خدارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو منافقت سے قبول نہ کرو حضور کے دین کو اگر یتیم ہے تو یتیم رہنے دو کوئی تو بڑھے گا اس کے سر پر ہاتھ لیکن تم اپنا ہاتھ ہٹا لو تمہارا یہ نفاق تم کو دوزخ میں لے جائے گا اپنا کفر کا اظہار کرو وہ کفر جو تمہارے اندر پلتا ہے اس کا اظہار کرو سچے ہو جاؤ اپنے کفر کو ظاہر کرو دوگلی دنیا کے اندر نہ رہو سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ کوئی صورت ایسی اختیار کر لو کہ جس سے بچ جاؤ ننگا چٹا کفر تم کو کچھ نہ کچھ دنیا کا دے جائے گا کافر ہو جاؤ گے تو اچھی سڑکیں بنیں گی ہسپٹل بنیں گے روٹی بھی ملے گی کپڑا بھی ملے گا مکام بھی ملے گا ڈالر بھی ملے گا پاؤنڈ بھی آئے گا ہم بھی جائیں گے گلام ہو جائیں گے کیا ہوا کتے ہی تو ہیں زنجیر کوئی سونے کی ڈال لے یا بن اس کے ڈالے پھر رہے ہیں زنجیر سونے کی ڈال لے کا تو قدر و قیمت بڑے گی جرمن شیفرڈ ہو جائیں گے گلی کے آوارہ کتے تو نہیں کہلائیں گے یہ گلیوں کے آوارہ بے زو کتے جنہیں تو انہیں بکشا ہے زو کے گدائی فیض نے کہا تھا کاش کوئی ان کی سوئی ہوئی دم کو ہلا دے اس کے اندر سے کوئی ان کی غیرت جگہ دے ہم ہیں وہ جو گھر کے نہ گھاٹ کے دوبی کا کتہ اگر دیکھنا ہے تو مسلمانوں کو دیکھو امام مجھے رکے ہے اور کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ ہے میرے پیچھے اور کلیسہ ہے میرے آگے واللہ ہی انکار کر دو دین محمدی کا تمہیں دنیا کا کچھ فائدہ ضرور ہو جائے گا ورنہ کسی قرآن میں ہے کہ خاص صرف دنیا والا آخرہ خدا کے ہاں کچھ لوگ آئیں گے جو دنیا سے بھی لذت نہ لے سکے اور آخرت سے بھی کچھ نہ پا سکے ایسے ہی آئیں گے مجھے یہی لگتا ہے ہم لوگ ہی تو ہوں گے وہ نہ ادھر کے مزے پورے کر پا رہے ہیں خدا کے خوف سے ننگی ایاشیہ ہم سے پوری نہیں ہو رہی ہم ادھر سے حاجی بھی رہنا چاہتے ہیں اور ادھر سے ایاشی بھی رہنا چاہتے ہیں ایاش اور حاجی ہاں نمازی اور ایاش نمازی فویل للمسلیین کن کے بارے میں ہیں چار نمازوں کی حفاظت اور رات کو ایک نماز کو فجر کی کو ترک کرتے ہو اس کی محافظت سے خود اٹھاتے ہو اپنا ہاتھ نہ بچوں کو لاسکو نہ تم خود آسکو کہاں پر ہو خود ہی کوئی نہ کوئی آ جائے گا یہ نبی کا دین ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے واللہ ہی منافقین سے اس کی تائید نہ لی جائے گی نہیں لی جائے گی اہد کے اندر ایک ہزار لوگ نکلے تھے رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبیعی تین سو بندوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں ساتھ سو رہ گئے جنگ ہوئی مسلمان شہید ہوئے ظالم کے ہاتھ میں بات آ گئی کہنے لگا انہی چکروں کی وجہ سے میں اپنے بندوں کو ساتھ ہی لے کر گیا تھا ہاں اللہ نے قرآن مجید میں کہا اگر ان کی غلطیوں کی وجہ سے بھی ان پر آفت آئی ہے نا تو آج جو مر گئے ہیں اللہ کو کچھ بندوں کی ضرورت پڑ گی تھی اس لیے اللہ ان کو لے گیا جب حمایت میں بولتا ہے تو واللہ ہی میں پوچھتا ہوں الہی تیرا کیا کہنے کیا عدل تو ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کر قبول کر لیتا ہے ہم وہ وفائیں دیکھتا ہے کہ وفائیں کی صرف کو جا رہی ہیں عمال کی کمی بیشی کوئی مسئلہ نہیں عمال کی کمی بیشی لیکن یہاں کمی بیشی نہیں یہاں ترک عمال ہے یہاں کمی بیشی نہیں ہے نماز کا چھوٹ جانا نماز میں کمی بیشی نہیں نماز کا ترک ہے اور ترک وہ ہے کہ یہاں پائے جاؤ تو جب پائے نہیں جاؤ گے تو کیا مطلب غیر ہو زہازیت گدے جاؤ گے تو پھر کیوں ہیں کہ ہم اپنے سوالوں کو حل کرنے کی بجائے مغرب کی طرف جا بیٹھے ہیں ہم نے ان کے سامنے جھولیاں پھیلا ہی ہوئی ہیں ہمارے اہداف وہ متین کریں ہم کو وہ بتائیں ہم کون ہم کو وہ بتائیں ہم نے کہا جانا ہم کو وہ بتائیں ہم نے کرنا کیا ہم کو وہ بتائیں ہم نے کھانا کیا ہم پیرنا کیا اوڑنا کیا لیٹنا کیا شادی وہ بتائیں مرگ وہ بتائیں سونا وہ بتائیں جاگنا وہ بتائیں اٹھنا وہ بتائیں لیٹنا وہ بتائیں بولنا وہ بتائیں آپ کی نسلیں یہ وہ مسلمان ہیں جن کی نسلیں اب یہ پچاس پچاس ہزار روپیہ کورس دے کے یہ سیکھتی ہیں کہ بولنا کیسے ہے how to speak politely کورس ہوتے ہیں پچاس پچاس ہزار روپیہ دے کر کے یہ مسلمانوں کے بچے بچیاں سیکھ رہے ہیں جن کی ایک آیت ان کے لیے کافی تھی کہ وَقُولُ لِنَّاسِ حُسْنَا لوگوں سے ذرا خوش اسلوبی سے گفتگو کرنا ہمارے طور لٹریچر میں پہلے نساب میں یہ کچھ ڈال دیا گیا تھا تو یہ سیکھنے کے لیے جاتے ہو جہاں بولنا ان سے سیکھیں پہننا ان سے سیکھیں اوڑنا ان سے سیکھیں ہر چیز وہ ہمارے زندگی کے حدام متین کریں مجھے بتائیں پھر کہاں پر ہیں جب آپ کو وہ بتائیں کہ جب آپ کو بتائیں وہ سیکشل انیمل جب آپ کو وہ آپ کو بتائیں تو پھر یہی بتائیں کہ آپ کیا ہیں کھانے والے جانور اور کچھ نہیں دکھے کھاتے پھرتے کھانے کے لیے ہم نے جی فران کی باٹی کھائی تھی کیا سبحان اللہ فلانے کے بار بی کیوں کھائی تھی قربان اللہ ہاں اسی میں صبح اور اسی میں شام پورے پورے ٹی وی بنا دی انہوں نے تمہارے مسالہ ٹی وی بن گیا ہاں ہم ٹی وی تم ٹی وی یہ بنا کر دے دیے کہ گھر میں چوبیس گھنٹے وہ تمہاری لذتوں کا ایک خواتین احتمام کریں کبھی ان سے پوچھو ان خواتین نے تمہارے نسلوں کو محفوظ کرنے کا کوئی انتظام کیا جو عورت تمہارے وجود جسمانی کو محفوظ کر رہی ہے وہ عورت دراصل تمہارے ادھر سے وجود روحانی کو تباہ بھی تو کر رہی ہے کبھی بیوی سے پوچھا شام کو آ کر کے کہ تم نے اور میرے بچوں نے پانچ نمازیں میری عدد موجودگی میں پڑھی تھی کوئی روحانی غزائن تو دی وہ تو خود بھی سو رہی ہوتی ہے آپ بھی سو رہے ہوتے ہیں سات بجے آپ کی آنکھ کھلتی ہے کیوں دنیا کا کفر پڑھانے کے لیے آٹھ بجے آپ کو ان کے کفر خانوں میں بھیجنا ہے بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں سات سے لے کر آٹھ بجے تک اس قدر دوڑ ہوتی ہے سڑکیں اس قدر جام ہو جاتی ہیں یہ سکول بڑا پڑا وہ سکول بڑا پڑا وہ سکول میں جا رہے ہیں کفر سیکھنے کے لیے نافرمانیاں گستاخیاں سیکھنے کے لیے بجواتے ہو وہاں پر لاکھ روپے افیز دیتے ہو سال میں ریزلٹ آتا ہے تو گورنمنٹ بتاتی ہے کہ اس وقت 53 فیصد پاس باقی سب کے سب فیل ہو گئے ان کے افراد کو موبائل دیئے ہیں جی میں نے پتا کرنا ہوتا ہے بیٹا کہاں ہے بیٹا اس وقت تمہارا جہنم سے بات کر رہا ہوتا ہے جب تم اس سے پوچھ رہے ہوتے ہو وہ شیشے کی جہنم ہوتی محفل جس میں وہ بیٹھا ہوتا ہے شیشہ پی رہا ہوتا ہے وہ ایک جہنم میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک حرافہ بیٹھے ہی ہوتی بازو میں بازو ڈال کر کے جس وقت بیٹا تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ ابو جی دوستوں کے ساتھ ہوں ایک حرافہ کو گود میں لیے بیٹھا ہوتا ہے وہ رات کو ایک پارٹی منہ رہے ہوتے ہیں ہاں وہ فیملی جو دوستوں کی گیترنگ ہوتی کبھی تمہیں پتا چلا کونسی گیترنگ ہے وہ وہاں سے تمہیں اطلاع کرتا ہے کہ دوستوں کے اندر ہوں یہ وہ دوست ہیں جن کے بارے میں آئے لوکنتم متخزن خلیلہ یا لائتانی اے کاش میں نے اس کو یارنا بنایا ہوتا اے کاش میں نے اس کو یارنا بنایا ہوتا ان یاروں میں بیٹھتا ہے یہ جا کر کے اس کو بلا دیا سبق تم نے کیوں یہ سبق پہلے تم بھولے ہو تم بتاتے نہیں اپنی نسلوں کو ہم آرائی ہیں ہم جاٹ ہیں ہم ہندوستان سے آئے تھے بتاتے ہو کیوں بتاتے ہو ہندوستان چھوٹ گیا تین نسلوں قبل لیکن بتاتے ہو امرسر سے آئے تھے لدہانہ سے آئے تھے لکھنو فیضاباد سے آئے تھے صحاب پورے زرہ ہمارا ہوتا تھا بتاتے ہو نا ہم شیخ ہیں شیخ وہاں سے آئے تھے کشمیر سے سفر کیا شیخوں نے ارائیوں نے عرب سے سفر کیا راجپوتوں نے وہاں سے سفر کیا بتاتے ہو نا تو کیوں بتاتے ہو کس لیے بتاتے ہو تاثب مضبوط کرنے کے لیے بتاتے ہو تاثب مضبوط کرتے ہو ان کا صوبائی اور لسانیت اور ذات برادری کا ادھر اس کو نہیں بتاتے ہو تم کون بیٹا ہم خلیفہ تھے نہیں یہ بتانے والا کوئی نہیں بیٹا محمد کی امتی ہیں بتانے والا کوئی نہیں بیٹا ہم تھوڑے وقت کے لیے زمین پر آئے ہیں بتانے والا کوئی نہیں بیٹا بدکاریوں ہم نے نہیں کرنی بتانے والا کوئی نہیں بیٹا نماز پانچ وقت بادشاہ کے دربار میں حاضری کا نام ہے بتانے والا کوئی نہیں بیٹا ہم بہت مشکلوں میں گرے ہوئے ہیں ہر آدمی ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے ہم جنت کے راہی ہیں اس لئے بیٹا ہمیں محفوظ زندگی گزارنی ہے سیف لائف سیف لائف تو تمہاری ہوتی سیف گارڈ سابون سے اس سے ہوتی تمہاری زندگی محفوظ تمہارے سیف کرنے کے انداز بھی اور کس کس بات پر تن ہما داگ داگ شد پمبا کجا کجانی ہم کس کس بات پر رکھوں پا کدھر کدھر رکھوں کہ ہر پورے کا پورا جسم برباد ہو کے رہ گیا کچھ تو بتاؤ کس پر روں گا ماں کا کوئی ایک بچہ مرا ہو تو روئے ماں ماں کے تو جوان پتروں کی لاشیں کٹ کے گھروں میں آگئی ہیں بڑیا کس کس پر روئے بارہ کے بارہ جوان تو مرے پڑے ہیں اس کے امت کا کوئی فرد تو زندہ ہو کوئی پہلو تو بچ جائے دل خونو جان فگارو جگر ریشو سینہ چاک ہم خود بے گو کے جاننا کشم آہ دردے ناک میں وہ دردناک آہ کیسے نہ بڑوں کہ دل میرا خون ہو گیا جگر میرا چاک تم نے کر دیا ہے اور جان تاتار ہے کیسے نہ میں آہیں بڑوں مجھے کہتے ہو آہیں نہ بڑوں آہیں بھرنی پڑیں گی کیوں میری جان راتار تار کر چکے ہو کیوں جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے دل کا خون کر دیا ہے تم نے اب میں گرم آہیں بھی نہ بڑوں تو پھر کیا کروں یہ ہے ہمارا علمیہ جو بے خبر ہیں اپنی زندگیوں سے ان سے کہو تم خود بھی جا رہے ہو جہنم کی طرف اور اپنی اولادوں کو بھی لے کر جائے واللہ ہی تم تو ڈوب ہو گے لیکن سنم کو لے کر ڈوب ہو گے مجھے پتا ہے کہتا ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اپنی اولادوں کو لے کر ڈوب رہے ہو تو ڈوب جاؤ کوئی بات نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو قائم کرنے والے اور مل جائیں گے اللہ کی زمین بھری پڑی ہے یہاں ہے یورش تاتار کے فسانے سے یہ پتا ہے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے مل گئے تھے اس وقت بھی جب امویوں نے اور عباسیوں عربیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا نا تو روح سے اٹھایا اللہ نے وہ آندھی بن کر اٹھا چنگیز خان اور پھیل گیا مسلمانوں پر عذاب کا کوڑا بن کر کے اسی کی نسل سے بچے مسلمان کر کے پوری کی پوری دنیا میں انہوں نے دین پھیلا دیا فتاوہ تاتار خانیاں فتوے کا نام ہے ہماری فقہ ہنفی کا کہ تاتار خانی تاتاریوں کا لکھا ہوا فتاوہ فتاوہ تاتار کس کو سناوں جن کو کتابوں کے نام پڑھنے نہ آئیں یہ کس سے کہہ رہا ہوں میں داستان اپنی میں تم سے کہوں یہ داستان جن بچوں کو نام نہیں ہے پوچھو تو ملٹن کا بتاتے ہیں شیکسپیر کا بتاتے ہیں ہمیلٹن کا بتاتے ہیں الیزبت کا بتاتے ہیں روز ویلڈ کا بتاتے ہیں جان کیٹس کا نام ہم کو سناتے ہیں کہتے ہیں ان کی شاعریہ پڑھو ان سے سیکھو کون اپنی جن کی کتابوں کے ناموں کے اوپر ہسٹریاں اور داستانیں لکھی گئی ہیں کتابوں کے ناموں پر ہسٹریاں درجہ ہیں وہ اپنے دور ہیں اللہ اللہ یہ کیسا وقت امت پر آیا ہے الہی اس سختیوں کے وقت میں ہمیں اپنی معرفت اتا فرما الہی ہم کو یہ بتا دے کہ ہم کون ہیں الہی ہم کو سمجھا دے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں الہی ہمیں بتا دے کہ ہم نے کیا کرنا ہے الہی یہ سمجھا دے کہ تیری عدالت میں آنا ہے اللہ ہماری دعاں کو قبول و منظور فرما ہمیں اور ہماری نسلوں کو معمون اور محفوظ فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين